ہائے 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 ریاض جعفری صاحب کلوں کا محمد پڑھئے نہ کہ وہ حضر پائے جامدے میں کلوں کا چباز بھی ہوں گا ہے ہائے 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 بولوں نے جیسے پچھے پیٹھے ہاں کواستے ہیں ممبرت کے ہاں کھ پڑیا جاندہ جیسے مولا کی زندگی دراز رہا ہے گولی شاہ جی مولا کی زندگی دراز رہا ہے دس سفر کے بانی ہیں سبھی حضرات میرے اپنے بیٹھے ہیں میرے اپنے یہ سارے یہ سارا مجمع جو ہے میرا اپنا مجمع ہے ریاض جعفری صاحب مولا کی عظیم عزددار ہیں اور پرانے عزددار ہیں یہ کی دعائیں ہیں کہ ہم ممبر پہ آگئے ہیں لیکن ہوں نے بہت بڑی بات کیا کلوں نہ محمد قرآن کی حضر کی قسم آپ کی بات کو آگے میرا موجود تھا میں نے بادشاہ حسن بڑنا تھا یقین کریں اب آپ کی دعا ہے کہ میں اس طرف تھوڑا سا موک کرنے لگا ہوں تاج پورا میں اپنا سونہ سفر کی مجمع سے عزدد گلوں نہ محمد یا آپ لکھئے گا سونہ سفر کو تاج پورا میں زاکرہ علیہ محمد جناب لیا کر تو فیل حیدر صاحب کی ہاں مجمع سے عزدد تو وہاں بینہ ایک زاکر تھے انہیں کہا جا پہ تھا کہ یہ بڑے عالی شاعر ہیں عالی پائے کے شاعر ہیں بڑے بڑے کلام لکھے ہیں ان کے کلام بڑے بڑے زاکروں نے پڑے ہیں مدرباز جعفری صاحب نے یہاں مات لیا ان کے کلام پڑھ گیا انہوں نے پڑا اچھا پڑا فضائل پڑا اچھا پڑا مسائب بھی پڑا لیکن جاکسہ مسائب پہنا مجھے ایک لفظ نے بڑا دکھ دیا انہوں نے پڑھ رہا مسائب نے مجھے ایک لفظ نے دکھ دیا وہ آخری سطر انہوں نے بندگی پڑھی تو سارے پڑھتے ہیں طریقے رٹی ہیں کیا کہہ سکتے ہیں لیکن خدارہ دن ہاتھ جوڑ کے ہاتھ پانکے گزارش کر رہا ہوں مولرک کی ہر بات ٹھیک نہیں آئی سلامت رہے مولرک کی ہر بات نہیں نظیمتاری کے ساتھ کہا رہا ہوں میرا قتل مات ہے یار اگر جملہ غلط پڑھو یہ حسین کا ممبر ہے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے جو جو جس بندگ کو اطراز ہو یہاں پہ کھڑا کر کے مجھے کہے بھائی جان مرتضائی صاحب ساری گل سروں اسے چھوڑ بول دے ہوئے یہ دو اوریں سوشل ویڈیوک آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے مسائل کی آفری سطح پڑھی پڑھی میں بات کرو مولرک کی ہر بات نہیں ہے وہ مولرک مولرک ہی ہے جو کہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا بابا جی اس کو ہم نہیں مانتے ہر مولرک کی ہم ماننے والے نہیں ہیں ہم سلامت رہے ہیں لازم صاحب کہا رہے ہیں وہ مولرک 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 اسے پتہ نہیں ہے یہ کہ شام کی مانتے ہیں اچھا اچھا وہ ان کی حقا پھر مانی تو انہوں نے ساکر صاحب نے مسائل کی آخری سطح پڑھی سکلین شاہ جی مولاد کی زنگ کی دراست انہوں نے سطح پڑھی انہوں نے سطح پڑھی کہ جب بزار شام سے مستورات تک گزر ہوا اوالے دہار کا آگا تو پتھر لگ رہے تھے پتھر لگ رہے تھے تو ادھر سے جنابیں جب پتھر لگ رہے تھے نا آلے دہار کو تو جنابیں سیدہ مسعومہ لاہور حروقہ لاہور جنابیں سیدہ ربیہ سلام اللہ نے آواز دی کہ جس جس نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ مجھے پتھر مارے سوچنے والی سمجھنے والی بات ہے وہ مجھے پتھر مارے وہ آلیہ کو پتھر نہ مارے کیونکہ میں علی کی بیٹی ہوں اور آلیہ بطول کی بیٹی ہے آپ نے سلام تو کر دی ہے زندہ و سلامت رہیں تو میں ہاتھ پانکے کروں پھر مورنکھ والی بات ہے مجھے بتائیں علیہ کی اور بطول کی بیٹیوں میں فرق ہے بتائیں بتائیں ہمتر شاہ جی مولا زندگی دران سمائے علیہ اور بطول کی بیٹیاں لگ ہیں پاک سیدہ بطول اور پاک علیہ کی بیٹیاں لگ ہیں کائمات کا بڑے سے بڑا آدمی دن میں اپنے شیعہ کو ان سے بھی مخاطب ہوں میں اپنے دوسرے جو مقاطب فکر کے لوگ ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں جس نے آنا ہے ممبر پہ کھڑا ہوں چیلنز کر رہا ہوں کہ ان بادشاہوں میں آلیہ محمد میں درجات کا فرق تو ہے قسمت کا فرق دکھائے قسمت کا فرق نہیں قسمت کا فرق نہیں اینا چسمت کا فرق نہیں تو زاکر صاحب نے پڑا تو میں نے وہاں بنا ہر باتیں آج آجاتا ہے دل میں ولایہ علیہ ہو نا جیسے میں کہتے ہیں بھائی جان ولایہ علیہ میں سودا کوئی نہیں ہے توحید بھی پڑھتے ہیں رسالت بھی پڑھتے ہیں لیکن جس کے لئے توحید ہے رسالت ہے وہ بھی پڑھنی واجب ہے جو نے ڈلے ہوئے ہیں نماز میں نماز میں علیہ کا نام دو ہم سینہ تانکے کہتے ہیں بھائی نماز میں علیہ والیہ پڑھتے ہیں بلکہ ہر جگہ نماز کی جو بھی جلدہ نماز کا اس میں پڑھنا واجب ہے میں کہہ رہا ہوں اپنا اپنا عقیدہ نماز جی ولایہ پہ کوئی سودا نہیں ہے تو زاکر صاحب نے کہا جی پاک سینہ مسومہ لہور نے کہا جس جس نے علی سے بدرہ لینا بدر کا اوہد کا جس جس نے بدرہ لینا وہ مجھے پتھر مارے بطول کی بیٹیوں کا نہ مارے میرا اقتلاف ہے کیونکہ علی کی بیٹی بطول کی بیٹی ایک ہے آپ ہاتھ کھڑا کریں وہ بندہ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتا ہے کہ پاک مسومہ لہور سیدہ آئے 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 جیہاں جاپری صاحب مولا جن کی زندگی برات میں اکھڑا محمد انہوں سے کلایا تھا تو میں اس طرف آئیا ہوں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا ہاتھ دینے تو میں نا میں نے وہاں پہ ادا کر دیا میں نے کہا بے جان زاکر صاحب ہیں قابل محترم ہیں اعترام کرتے ہیں لیکن جو انہوں نے جملہ پڑھ رہا ہے کہ بطول کی بیٹی اور ہے علی کی بیٹیاں اور ہیں اب دیکھیں کہ بھٹا کہتا یار میں دھار کے اندر بیٹھ جاؤں پیچھلے کمرے میں نہیں بیٹھا جاتا نہیں بیٹھا جاتا میں نے تو بات بندہ فیر کروے نا سارا سار پیپر جی تیاری کرتا روے جس دن پیپر ہوئے تو بندہ کار بیٹھے میدان میں آنا پڑتا تو انڈ گا جن میں نے کہا بھائی میرا اس جملے سے اختلاف ہے تو باتہ جی سننے میں آیا میں تو میں بندہ میں تھا بات بات میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک سید تھا وہ کرسی میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کیڑا پڑتا پہ اندر سیر چیٹھ مارو میں نے مولا غازی دی جتی دی قسم اینجی آیا کہتا کیڑا پڑتا پہ اندر ممبر تو مارو اندر سیر چیٹھ مارو جیڑا مسومن ہوردے ناد ناد سیدہ آندا پیا اے حاکی جی بابا جی کندونا محمد پڑی ہے در رو رہے پہ جاندے دی آئے بات دوبارہ آتم بادشاہ حسن پیر چودہ ایک ہے بس محصر وقت ہے اپنے گھر اپنے جاثنہ کی جازت میں ساتھ چودہ ایک ہے حقیقت میں بلندی میں عزت میں وقت میں حقیقت میں چودہ ایک ہے اور اس گھر میں ایک ایک فرد حسن و جمال کا مالک ہے حسن جو مولا حسن کا جو ذکرہ حداسی ایروں کو نہیں سنائے جاتا چیلے پر مسکرہ ہے لکھے تو میں آدھلا جملہ کہوں اس گھر کا ایک ایک جو فرد ہے وہ حسن و جمال کا مالک ہے لیکن مجھے گازی کے پرچم کی دہالت کی قسم اس حسینوں کی محفل میں وہ ایک ہی ہے جسے حسن کہا جاتا ہے ان حسینوں کی محفل میں وہ ایک ہے جسے حسن کہا جاتا ہے کہ اتنا حسین و بادشاہ ہے میرا بادشاہ حسن کتنا حسین بادشاہ ہے کہ جب کبھی میرے توجہ کیجئے ادھر دنہ دیکھیں بہت بڑے جملہ آپ تک ہو جانے جا رہا ہوں بادشاہ حسن جب کبھی مدینے کے بازار میں آتے کسی جگہ پر بیٹھ جاتے اتنا حسین تھا گازی کا سردار اتنا حسین تھا کہ جب کبھی مدینے کے بازار میں آتے کسی جگہ پر بیٹھ جاتے کہ لوگوں سے ملاقات ہو قرآن کی عزت کی قسم کاروبار بند ہو جاتے حسن کی زیارت شروع ہو جاتے اللہ حلیٰ بارے سے اتنا کی زیارت شروع ہو جاتے حسن مولا کی زیارت شروع ہو جاتے اتنا حسین ہے بادشاہ اچھا جب بھی حسن کی بات ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے حسن کا تو تاریخ پینا جنابی یوسف کا ذکر لازمی کہہ جائے جنابی یوسف کا ذکر لازمی کہہ تو کرنا چاہیے چھوٹا موٹا نبی نہیں ہے اللہ کا برگوزیدہ نبی ہے اور بڑا حسین پہ امبر ہے ذکر کرنا چاہیے بڑا حسن و جمال تھا یوسف کے پاس اللہ جانے بندہ جملہ پچاس رائے گا یا نہیں پچاس سکے گا بڑا حسن و جمال تھا یوسف کے پاس لیکن غازی کی علم کی قسم اسے دیکھنا عبادت نہیں تھا اسے دیکھنا عبادت نہیں تھا اسے دیکھنا عبادت نہیں تھا یوسف کو دیکھنا عبادت نہیں تھا علی کو دیکھنا عبادت نہیں میں نے اللہ کی بارگا میں ہاتھ جڑا میں نے کہا مالک تیرا نبی ہے یوسف بڑا حسین نبی ہے بادشاہ تو نے تو قرآن میں حسن اس نے یوسف کے طرانے پڑے ہیں اس نے یوسف کے طرانے پڑے ہیں لیکن یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں کہا دیکھنا صرف علی کو عبادت ہے فرمایہ چکھو جا یکوب کے بیٹے کا چہرہ صرف یکوب کے بیٹے کا چہرہ ہے یہ اللہ کا چہرہ ہے مولا آپ کے ذنبی برات سمائیہ جو بورتے ہیں یہ جو حاج بلند ہے حسن مولا سے خیرات حسون کہنا ہے وہ علی کا چہرہ ہے یہ آخری بات سلام ملحوظ خاطر رکھنا ہے بلکل سلام بادشاہ حسن کی دل میں آتی ہیں باتیں وہ بھی بات کر دوں لیکن ان وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے میں بلکل درمار سے پڑھ کے دربار میں آنا بادشاہ کا دربار میں بیٹھ جانا نہیں پڑھوں گا صرف دربار میں آنا پڑھ کے سلام کرتے ہیں جب اعلان ہو گیا فلا طریق و فلا وقت کو علی کا لان وضوب کا لان شام آ رہا ہے کیونکہ ایک بات کرتا چلا جاؤں کہ علی کا رزیل ترین دشمن علی کی تلوار سے نہیں لیرا حسن کے قلم سے ڈر گیا یہ بادشاہ میرا مولا حسن قلم سے ڈر گیا اعلان ہو گیا فلا طریق و فلا وقت کو علی کا لان شام آ رہا ہے علی کا لان شام آ رہا ہے علی کا لان شام آ رہا ہے اب جیسے بازار شام میں بادشاہ آئے نا لوگوں کا حجوم ہے علی کے لان کی زیارت ہے نا لوگوں کا حجوم ہے یہ گھٹے ہیں لوگ سارے اب جیسے بادشاہ کا گزر ہوا نا بازار شام میں تو دو شخص بیٹھے ہیں یہ سنیے گا اور سلام کر کے جارہا دو شخص بیٹھے ہیں ایک ایسا ہے جو آنکھوں سے مظہور ہے ایک ایسا ہے آخر والا توجہ ہے نا بابا جی ایک ایسا ہے جو آنکھوں سے مزہور ہے ایک ایسا ہے جو ٹانگوں سے مزہور ہے دو شخص بیٹھے ہیں دو شخص بیٹھے ہیں ایسے مولا کی سواری ہے مولا سوار ہے ادھر وہ بیٹھا ہے جو ٹانگوں سے مزہور ہے ادھر وہ بیٹھا ہے جو آنکھوں سے مزہور ہے جیسے بادشاہ بازار میں آئے علی شاہ جی تو بجو کیجئے گا جیسے مولا بازار میں آئے اور مولا کی ہاتھ میں ہے ایک آسا بادشاہ کا اپنا حسا ہے آدمی جیسے مولانا نے دیکھا ایسے گزرے ادھر وہ بیٹھے جو آنکھوں سے مزور ہے دعا کیجئے گا جو بیمار ہے بادشاہ شفایت خلیتہ فرمائے میرے بابا جان سید پیر مراد علی شاہ کے مولا سہتے خلیتہ فرمائے ادھر آنکھوں سے مزور بیٹھا ہے ادھر ٹانگوں سے مزور بیٹھا ہے بادشاہ کرمیان میں سواری رکے ہوئی ہے اب جو آنکھوں سے مزور ہے کہتا ہے کاش میری آنکھیں ہوتی کاش میری آنکھیں ہوتی میں مولا کی زیارت کرتا کاش میری آنکھیں ہوتی میں مولا کی زیارت کرتا اتنا سننیا تھا بادشاہ حسن کے ہاتھ میں جو اساتح مولا نے زمین پر پھینکا تھک کیا واز آئی ہائے ہائے جو آنکھوں سے مزور تھا اس نے اس سے پوچھا جو ٹانگوں سے مزور تھا کیا گرہ بی true کہتا ہے مولا کی ہاتھ میں جو اسا تھا وہ نیچے گی جائے کہتا ہے یار کاش میری آکے ہوتی میں جلدی سے وہ اسا پکڑ کے بادشاہ حسن کو پکڑا دیتا وہ مزور جو ٹانگوں سے مزور ہو گیا تھا کاش میری ٹانگیں ہوتی کاش میں اٹھ سکتا وہ اسا اٹھا کے بادشاہ حسن کو پکڑا دیتا اس کا یہ کہنا تھا بادشاہ حسن اس سے مخاطب ہو کے جو ٹانگوں سے مزور ہے کہ زندہ و سلامت صرف بادشاہ حسن کا بادشاہ حسن کا مزار مینہ پڑھنا بادشاہ حسن کا مزار مینہ پڑھنا پڑھنا ہے زندہ و سلامت خیار بسم اللہ 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 علیہ وسلم کی طرح ہوتی بادشاہ لیکن کوئی بار دیتا ہے آپ نے اسی طرح سننے جیسے سن رہی ہیں یہ کہتا ہے کاش میری آتی ہوتی میں اسا اٹھا کے بادشاہ کو پکڑا دیتا دیکھے تک آج میری ٹانگی ہوتی میں اٹھتا جلدی جلدی سے اسا اٹھا کے بادشاہ حسن کو پکڑا دیتا جیسے ہی سنا نا جو ٹانگوں سے مزور تھا بادشاہ حسن آخر مالی سننا بادشاہ حسن اسے مخاطب ہوکے فرماتے ہیں اٹھوے اسا دے بادشاہ حسن سے خراب مزور کر رہے جو ہاتھ بلا دے اچھانا رہا ہے داری فرمائے اٹھے میں مزور میں کیسے اٹھوں میں جو کہہ رہا ہوں اٹھا اٹھا اسا دے قرآن کی عزب کی قسم ایسے اٹھا اسا مولا کو دیا سہتیاب ہو گیا بادشاہ حسن سے فرمائے بڑا کنجوس نکلا ہے اس کی آنکھوں پہ نہیں نگا سکتا تھا مرمائے اسا دے اچھان ملال کی وقت جب نہیں ہوتی باتھوٹھے حیداری موسیقی موسیقی